موسیقی اسلام علیکم سپیشل ٹی وی سٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کا کہنا ہے کہ ذہنی امراض میں مقتلہ مریضوں کو عام مریضوں کی نسبت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے دورے کے موقع پر کیا چیف رپورٹر سعید رانہ کی رپورٹ میں تفصیلات جانتے ہیں سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کا تفصیلی دورہ سپیشل سیکرٹری محکمہ سپیشلائزد ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن سید واجد علی شاہ بھی سیکرٹری صحت پنجاب کے ہمراہ تھے اس موقع پر اگزیکٹیو ڈائریکٹر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ڈاکٹر شاکیل احمد پروفیسر محسن شوکت پروفیسر علی حاشمی و دیگر ڈاکٹرز بھی موجود تھے سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا اور مریضوں کو فرام کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا متعلقہ افسران نے سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کو بریفنگ بھی دی سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد احمد کی جانے والی سہولیات کا جازہ لیا جا رہا ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں جاری ترقیاتی کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی انہوں نے کہا کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں کسی مریض کو کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے حکومت پنجاب مریضوں کو مفت خانہ عدویات اور بہترین محول فرام کر رہی ہے جبکہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں ڈاکٹرز کی کمی کو بھی ترجیحی بنیادوں پر پورا کیا جا رہا ہے نا اہل حکمرانوں اپنی آیاشیاں بند کرو وزیروں مشیروں کی تنخواہوں کی کٹوٹی کرو لاہور میں ریلوے پریم یونین کا احتجاج جس کی قیادت لاہور ڈوین کے صدر فیاض احمد شہزاد نے کی ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ سو تہلی ماں جیسا سلوک بند کیا جائے مظاہرین نے تنخواہ دو کام لو کے نعرے لگائے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چیف رپورٹر سعید رانہ سے جی تفصیلات سے آگاہ کیجئے شیعہ غنور شیعہ غنور جی بے پولیسوں میں ٹی ایس آفس پر وجود ہو جہاں اگر آپ کو بتایا جائے تو ریلوے ملازمین کو رفاہے جو ہیں وہ ناملنے کی وجہ سے احتجاج اور اس کے لئے ریلی بھی نکالی گئی ہے جس کے پریمی یونیر کے جو صدر ہے ان سے بات کرتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں شکریہ جی جب سلاب آیا ہے اس کی طرح کاریہ ہوئی ہے سلاب کی مدر سے جہاں اور آدارے کیا کیا ہوا ہے تو سکھ سزا پاکستان لیکن بکس پتی ابھی تک پاکستان نیروے کو اس پرانے سے نکلنے کے لیے مارکوپت نے کو بیل آر پیکش کی پاکستان ریلوے پاکستان ریلوے سکول کی دفاعی لائن ہے شاہ رکھا ہے پاکستان ریلوے پاکستان ریلوے چاہیے کہ بزیر اعظم پاکستان طوری طور پر رنگامی بنیادوں پر کم از کم چار سو چالیس ارب کا بیلوڈ بہت دے تاکہ ریلوے بہترین روا دبان تھی ترخیر بروقت مل رہی تھی لیکن اس کے بعد جب ٹرینیں بند ہوئی ہیں تو ظاہر ہے پھر ہر چیز نہیں کماؤ بھی ہماری اور ابھی تک جو ہے میں ترخواہیں ایک ایک مینا لے دو 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 مینا کیا پاکستان ریلوے کی ملازم اس کل کے شہر ہی تھی سیکرٹیٹ کے ملازمی کو سرویزز کے ملازمی کو پاکستان تمام مزاردیں کیا ریلوے ترخواہیں نہیں جس ہیڈ میں سے جس بند میں سے باقی دماغ کو داروں میں وہ یہ داروں میں ترخواہیں ہوگی ہیں اسی طرح پاکستان ملازمی کو ترخواہیں دیتا ہے یہ تو یہ ایک بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ریلوے میں تقریباً آٹھ ہزار پچے وہ ہیں جنہوں نے جوانی ستارے پر جو آئے تھے تو ان کے اوپر بیس سال تھی یا پچیس سال تھی جنہوں کے اوپر پیتیس چالیس سال ہوگئے ان کو ریگولر نہیں کیا جا رہا ہے اسی طرح ہمارے جو ملازمین ہیں گیائی من ہیں ان کو ریگولر نہیں کیا جا رہا ہے پاکستان ریلوے میں کیوں سلوک کیا جا رہا ہے عمران خان کو دیکھیں کے پی میں سیڑھ ہزار ملازمین کو مستقل کر دی ہے کیا تکلیف ہے کیوں مارے ریلو ملازمین کو مستقل آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو تنہائوں کا مسئلہ ہے یہ کب سے ہے اور اگر یہ سسٹم ایسے ہی رہا گورمنٹ جو ہے وہ تیلی ماہوں جیسا سلوک کرتی رہی تو پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے پھر سے سائیکل کی یاد دلا دی سائیکل کو عام طور پر غریب کی سوار سمجھ جاتا ہے تاہم یہ سواری اب سستی نہیں رہی مسلسل بڑھتی ہوئی مہنگائی میں سائیکل بھی خریدنا مشکل ہو گیا ہے اس حوالے سے حافظہ بات سے اپنے نمائند شفقت علی پہلوان سے تفصیلات جانتے ہیں جی شفقت آگا کیجئے بڑھتی ہوئی پٹرول کی مہنگائی سے خوف سواری چھوڑ سائیکل کی دھکانوں کا رخ کر لیا ہے ادھر کچھ سائیکل خریدنے کے لیے خریدار بھی مجود ہیں جی ان سے جانتے ہیں سائیکل حریدی یا اس والے سے کیا کہتے ہیں آجی آپ سائیکل حریدنے کے لیے ہیں اس والے سے کیا کریں گے آپ نے سائیکل حریدی ہے یا نہیں نہیں ہمیں سائیکل نہیں خریدی ہے پٹرول کا ریٹ بھی بہت بارگ ہم نے سوچے سائیکل لے جائیں موڈسیا چھوڑ سائیکل سائیکل پارٹ کے اس سوچے زیادہ ریٹ ہوگئے کیا کریں ہر چیز کی مہنگائی ہوگی چیز سیل کرنا بھی مشکل ہوگئی ہے اور کسٹمر جو آتا ہے وہ خالی جاتا ہے کہنا ہے کہ میں سائیکل لینے تو آیا ہوں لیکن ریٹ جو اسمانوں سے باتیں کر رہا ہے اس لئے مایوس ہو کر سیال کوٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر سیکیورٹی فورس کی کاروائی مسافر سے دورانے تلاشی کروڑوں پہ مالیت کی پانچ کلو منشیات برامت کر کے سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی زہیر الدین بابر کی ریپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں سیال کوٹ میں انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایس ایرپورٹ نے کاروائی کرتے ہوئے دورانے چیکنگ سرگودہ کے رہائشی محمد اسلم کے بیگوں کے خفیہ خانوں سے پانچ کلو ہیروائن برامت کر لی ملزم اپنی فیملی کے ہمرا سیال کوٹ ائرپورٹ سے بہرین جا رہا تھا ہیروائن کی مالیت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڑو روپے بتائی جا رہی ہے اے ایس ایف نے ابتدائی کاروائی کے بعد مزید تفتیش کے لیے ملزم اور اس کی فیملی کو اے این نے کام کے حوالے کر دیا سمندری میں ناکست سیوری سسٹم کے باعث شہریوں کے مسائل میں اضافہ انتظامیہ کی غفلت میں علاقے کو جوہر زدہ بنا دیا گندے پانی کے جوہر سے سکول قبرستان اور جنازہ گاہ میں داخل ہونا مشکل ہو گیا ہے دل بیر حسین کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھئے سمندری میں ناکست سیوری سسٹم کے باعث شہری مشکلات کا شکار قبرستان جنازگاہ اور سکول میں داخل ہونا بھی مشکل ہو گیا سیوریج کی مسائل حل کرنے میں انتظامیہ بے بس ہو رہ گئی ہے چار سو چیاسٹھ روڈ پر گندے پانی کے جوہر گزر نہ محال ہو گیا گزشتہ پانچ سال سیوریج مسائل حل نہیں ہو رہے انتظامیہ کو متعدد بار شکایت کی شنوائی نہیں ہوئی بھی آور فلو ہوتا ہے یہاں پہ گندہ پانی پارک چھوڑ دیا جاتا ہے بہت بار شکایت کر چکے ہیں انتظامیہ کی توجہ بھی بار بار اس طرف مفضل کرائی ہے لیکن اس کے باوجود کوئی بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو انتظامیہ سے اور جو بھی ہمارے عوامی بانتی ہیں میں خود کل اپنی والا کے ساتھ جا رہا تھا تو مگری گی ایدر سے سلپ ہو گیا تو جو سمییت کے لیے جو جنادے گزلتے ہیں اس وجہ سے پرابلم بنتی ہیں ان کا کپڑے گندے ہو جاتے ہیں وضو کی پرابلم بنتی ان کے لیے پارک تھی ہمارے کھیلنے کے لیے ہم خود اس میں کھیلتے رہے ہیں تو اس میں بھی پانی چلے جانے کی وجہ سے یہ سب نظام ختم ہو گیا اس کی گریلز بغیرہ ساری کو چور اتار کر لے گئے ہیں اسی وجہ سے کہ روڈ پر کوئی آتا نہیں ہے پانی بہت زیادہ ہے تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جلدہ سے جلد گلی کی طرف سے ہوگئے اوپر سے ادھر سے آتے ہیں وہ گلی سے کوئی بھی نہیں گزر سکتا اس گلی میں سارا پانی اکٹھا ہوا ہے تو ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ اس کو جلد جلد کلیر کیا جائے گندے پانی سے جہاں مچھر مکھیاں بدبو اور بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے وہیں بچوں کے گھیل کا میدان بھی جہر زدہ بن چکا ہے سماجی ہلکوں نے ڈپٹی کمیشنر فیصلہ آباد اور انتظامی کے افسران سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے آل پاکستان کٹلری ایسوسییشن وزیر آباد کے ذریعت امام ای کامرس ورکشاپ کا انکار کیا گیا جس میں طلبہ وطالبہ سمیت سنتکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی احسان الہی بھٹی کی رپورٹ دیکھئے چیرمین آل پاکستان کٹلری ایسوسییشن مہر شکی لازم کی زیر صدارت نیجی کالج میں ای کامرس کے سلسلے میں ایک ورکشاپ کا انکار کیا گیا سدر چیمبر آف کامرس سیال کور ملک عبدال گفور مہمانے خاصوصی تھے ریاض ادن شیخ فیضان اکبر بشیر بٹی مادم رمشہ شاہد انصر محمود سمیت مقامی سنتکاروں سیکڑو طلبہ و طلبات نے سیمینار میں شرکت کی اس موقع پر ایمازون پر آن لائن کاروبار کرنے کے حوالے سے ماہرین ایمازون نے خصوصی بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ جدید دور میں کاروبار کو عروج پر لے جانے کے لیے جدید تقاضوں سے ہم ماہنگ ہونا انتہائی ضروری ہے آن لائن کاروبار کی مختلف ایپس پر بزنس کمیونٹی کافی حد تک خود کو نوجوار نسل کے لیے بہت اہم اقدام اٹھایا ہے جس سے آن لائن کاروبار کرنے والوں کو بہت اگاہی ملی تقریب کے آخر میں مہر شکیل آزم نے مہمانوں کو کٹلری سیٹ تحفے کے طور پر دیئے بلوچستان میں بٹیر تلور ہرن مار فور سمیت دیگر پرندوں اور کمیشنر سیگوی اور ڈی سی ڈیرہ بکٹی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کمیشنر لورالائی ڈوی این محمد گل خلجی نے کہا ہے کہ عوام کو صحت کی سہولیات کی فراہمی موجودہ حکومت کی ترجیح ہے اس سلسلے میں کسی بھی لا پرواہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈی ایچو لورالائی ڈاکٹر عبدالناصر شیخ اور ایم ایس ٹیچنگ اسپدار لورالائی سے باتچی کے دوران کیا پاکستان میں آسٹیل وی ہائی کمیشنر نیل ہاکنگز کی زمان پارک آمد شیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی دو طرف معاملات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا سعید رانہ کی ریپورٹ میں تفصیلات دیکھئے پاکستان میں آسٹیل وی ہائی کمیشنر نیل ہاکنگز کی زمان پارک میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات اس پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا آسٹیل وی ہائی کمیشنر کی جانم سے پولیس لائنز پشاور میں دہشت گرد حملے کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے زیاد پر گہرے رنج کا اظہار کیا آسٹیل وی ہائی کمیشنر نے کہا پاکستان اور اسٹیل وی قریبی سفارتی رشتے میں جڑے ہوئے ہیں باہمی اشترا کو دو طرف ترقی اور خوش الی کا زینا سمجھتے ہیں اسٹریل وی حکومت اور عوام پاکستان میں آمن و سلامتی کے خواہ ہیں پاکستان میں جمہوریت کے استحکام اور فروغ کے حوالے سے بھی نیک جذبات رکھتے ہیں اس موقع پر پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹریلیا سے تلقات و اشتراک کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے محولیاتی تاغیرات عالمی چیلنج ہے تحریک انصاف کی حکومت نے انصداد کے لیے موسر اقدامات اٹھائے انہوں نے کہا مساوی ترقی تمام اقوام کا حق ترقی یافتہ ممالک کو آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا ہوگا غربت اور وسائل خصوصاً سرمایہ کی ترقی پذیر ممالک سے ترسیل ان ممالک کے مسائل میں غیر ممولی پچیدگیوں کو جنم دیتی ہے وقت آگیا ہے کہ امیر اقوام جہد کے قلیدی نکتہ بنائے ہوئے ہیں قانون کی حکمرانی اقوام پر ترقی و خوشحالی کے دروازے کھولتی ہے سلہ والی میں چکن بیف اور مٹن کا گوشت عوام کی قوت خرید سے کوسوں دور تاہم مچھلی کی خرید و فروپ میں اضافہ ہو گیا ہے جہانیہ میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی امیر مولانا محمد خان شیرانی کی تنظیم ساتھیوں کے ہمرا پریس کلب جہانیہ آمد انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معاشی بدحالی کے خاتمے کے لیے ہمیں ایک قوم بن کر سنجیب کی سے سوچ نہ ہوگا انہوں نے مزید کیا کہا آئے سنتے ہیں سپیشل ٹی وی سے پیل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی موسیقی